اسلام علیکم تو میں مجود ہوں اس جگہ پر جس جگہ پر ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے اس جگہ پر ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تین سو پودے لگائے تھے تو دیکھیں ماشاءاللہ میں مجود ہوں ابھی یہ پانی بھی چر رہا ہے اس کے ساتھ یہ اس جگہ پر جو ہے نا ٹوئل لگا ہوا ہے اس ٹوئل سے پانی آ رہا ہے اس جگہ پر میں آپ کو اس ٹوئل بھی دکھاتا ہوں تو یہ جو جگہ ہے نا یہ جو خجور کا باغ ہے مجھے بھی ایک دنہ ملا ہے نیچے گیرا ہوا تھا تو اس کو بھی ٹری کرتے ہیں میٹھا ہے ابھی تیار ہونے میں سے نا تقریباً بیس پچیس دن باغ کی ہیں لیکن اس کا رنگ جو ہے نا ابھی رنگ چینج ہونے لگا ہے یہ دیکھیں اس کا رنگ جو ہے نا وہ چینج ہونے والا ہے تو انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے نا فوراں آ جائے گی تیار ہو جائے گی تو یہ جگہ جو ہے نا اس جگہ پر ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر یہی وہ ٹکڑا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسی جگہ پر ہمارے حضور کریم آئے تھے اسی جگہ پر ہمارے دیکھیں ماشاءاللہ یہ راستہ دیکھیں یہ سیدھا حضرت سلمان فارسی کا جو باغ ہے ہم وہاں جا رہے ہیں آگے اور ایک بھی ٹیکسی ہے اس کے اندر کچھ حاجی ہیں وہ بھی شاید زیارت کے لیے جا رہے ہیں یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے خجوروں کا باغ یہ حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے جو باغ ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا تھا تو میں قریب جا کے آپ کو دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ میں قریب ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ باغ ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا تھا اس سے آگے ہے وہ سامنے جو نظر آ رہا ہے نا وہ والا باغ ہے میں بلکل قریب جاتا ہوں وہاں ایک کمہ بھی چال رہا ہے جو اس باغ کو پانی دے رہا ہے وہ یہ دیکھیں سامنے ابھی آنے والا یہ دروازہ ہے میں انٹر ہو گیا ہوں ابھی یہ وہی جگہ ہے جس جگہ پہ ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ خجوروں کا باغ لگایا تھا جو حضرت سلمان فارسی علیہ السلام جہاں جو ہے نا آزاد ہوئے تھے یہ دیکھیں اور بھی حجی آئے ہوئے ہیں یہ کوئی پینڈ وغیر خرید کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ وہ کون چال رہا ہے یہ بیر اس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں پانی اس کا اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ خجوروں کا باغ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مدینہ کے اندر ہے تو میں نے سوچا اس کی تھوڑی ویڈیو بنا دوں تو ماشاءاللہ دیکھیں خجور بھی تیار ہونے والی ہے رنگ جو ہے وہ تبدیل کر رہی ہے دیکھیں سورج ہے اس کی وجہ سے نظر تو نہیں آ رہا حضرت سلمان فارسی کسی یہودی کے پاس جو تھے وہ ملازم تھے آپ سب کو پتا ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی جو تھے بہت زیادہ ضعیف تھے بہت زیادہ بزرگ تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسے اپنی ازادی مانگو تو حضرت سلمان فارسی علیہ السلام آئے تھے یہودی کے پاس جو اس کا مالک تھا جس کے پاس وہ کام کرتے تھے ان کو بولا تھا کہ مجھے ازاد کر دو تو انہوں نے شرط رکھی تھی وہ دو تین شرط تھی جس میں ایک شرط یہی تھی کہ تم میرا ایک باغ لگاؤ خجور کا خجور کا باغ لگاؤ وہ باغ جب تیار ہو جائے گا تو میں تمہیں ازاد کر دوں گا میں گفتگو بھی کرتا ہوں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں یہ باغ تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کو بولو یہ جو شرطیں ہیں یہ تمہاری سب ہو جائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو جو گٹلی ہوتی ہے خجور کی انہوں نے اٹھایا تھا پھر جو ہے نا بولتے ہیں کہ رات کے وقت آئے تھے اس جگہ پر جو ہے نا انہوں نے تین سو پودہ جو ہے نا خجور کا لگایا تھا تو وہ پودہ جو ہے نا کچھ روایت میں بولتے ہیں کہ یہ فوراں تیار ہو گیا تھا کسی میں ہے کہ وہ جو ہے نا ایک سال کے اندر انہوں نے جو ہے نا پھر پھل دینا شروع کر دیا تھا یہ دیکھیں ساتھ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ مدینہ کا جو خجوروں کا باغ ہے تو میں نے سوچا جو ہے نا ایک ویڈیو جو ہے نا میں خجوروں کی سینڈ کر دوں آپ تو مسجد نبوی کی تو اور زیارات کی دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو میرے چینل پہ تو آج جو ہے نا آپ یہ خجوروں کا باغ دیکھیں دیکھیں یہ کچھ خجوریں جو ہے نا یہ گری پڑی ہیں یہ دیکھیں یہ کچھ خجوریں جو ہے نا گری پڑی ہیں ابھی تیار بھی ہونے والی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کوئی چیک کرتے ہیں میٹھی ہے میٹھی ہے لیکن ہائے کچھی لیکن میٹھی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ وہی جگہ ہے جس جگہ پر ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے یہ وہی مقام ہے یہ دیکھیں یہ وہی میٹھی ہے اچھا تو میں ٹرائی کرتا ہوں میں ٹرائی کرتا ہوں کہ مجھے یہ نیچے سے ملے میں نے توڑا نہیں ہے نیچے پڑا تھا اس کو چیک کرتے ہیں صحیح ہے زیادہ میٹھا نہیں ہے لیکن گزارہ ہے اچھا ہے یہ دیکھیں یہ ٹویل ہے یہ ٹویل کر رہی ہے تو اگر کوئی بھئی اس جگہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں میں اس کا جو ہے یہ لوکیشن دے دوں گا اس جگہ پہ آپ آ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو بھی سسکرپ کر لیں مدینہ کے حوالے سے میرے چینل پہ ویڈیو ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی